بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوح الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم باب سیم در سرف محمود و معتل و مضاعف مشتمل برس فصل کیوں از سرد ابواب فارغ شدیم حالہ با قبائد تخریف و علال و ادغام می پردازیم تغجر حمزہ را تخفیف گوئن و تغجر حرف علت را ادغام و در آور دنے یک حرف را در دیگرے و مشدد نون را ادغام عزیز طلابہ گزشتہ اسباق میں حسنیف علی رحمہ نے بیان کیا تھا کہ یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمہ چار باب اعخات میں پر مقدمہ بھی آپ حضرات نے پڑھ لیا اور دو ابواب جسم کے پہلا باب سیغوں کے بیان میں تھا دوسرا باب گردانوں کے بیان میں تھا اب مسنیف علی رحمہ تیسرے باب میں بیان کر رہے ہیں محموز و موتل و مضاف ان کی گردانوں کو بیان کریں گے اور ان کے قبائد کو ذکر کریں گے بیان کریں گے کہ یہ باب سیغوں یعنی تیسرا باب جو ہے اس میں تین فصلیں ہیں پہلی فصل قبائد تخفیف حمزہ یعنی حمزہ کے قبائد کے بیان میں اب اس فصل کو شروع کرنے سے پہلے مسنیف علی رحمہ بیان کریں گے کہ اغلال کس کو کہتے ہیں ادغام کس کو کہتے ہیں تخفیف کس کو کہتے ہیں تو ان کے بیان کرنے سے پہلے کچھ ہماری زبانی سننے تاکہ بات آسان ہو جائے بیان کریں گے کہ تغیر حمزہ را تخفیف گوین یعنی حمزہ کے بدلنے کو حمزہ کی رد و بدل کو تخفیف کہہ دیں یعنی جس کلمے میں حمزہ آئے اور اس میں چاہیں حمزہ حضب ہو یا حمزہ ما قبل کی حرکت کے مطابق ہو جائے یا حمزہ کسی حرف سے بدل جائے تو ان تمام صورتوں میں اس کو تخفیف کہیں گے جبکہ حمزہ میں تغیر و تبدل ہو اور اگر حرف علت ہے واو علف یا ان تینوں غروف میں سے کوئی حرف میں تغیر و تبدل ہوتا ہے یا حضب ہوتا ہے یا کسی لفظ سے بدلتا ہے تو اس کو اغلال کہتے ہیں اغلال تعلیل ایک بات ہے لیکن کبھی کبھی حمزہ اور حرف علت کے تغیر و تبدل کو بھی تعلیل کہہ دیا جاتا ہے اور ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں مشدد ملا کر پڑھنے کو اس کو ادغام کہتے ہیں یہ تمام چیزیں مصنف علی رحمہ آج کے سبق میں بیان کریں گے دیکھیں کتاب کے اندر باب سیگون یعنی تیسرا باب تیسرا باب کائی کے بیان میں وہی مصنف علی رحمہ ذکر کرنے لگے در سرف محموز و معتل و مضاعف مشتمل برس ہے فصل محموز و معتل و مضاعف کی گردانوں کے بیان میں مشتمل ہے تین فصلوں پر تین فصلیں آئیں گے اس باب میں دیکھیں چون از سردِ ابوا فارغ شدے جب ہم سرد کا معنی ویسے کھنڈا بھی آتا ہے لیکن سیاق و سباق کے اعتبال سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہاں سرد کا معنی آپ لگائیں تفصیل یا پھر بیان یہ دو معنی آپ جب سرد کے لگائیں گے تو ترجمہ بہت اچھا بیٹھ جائے گا دیکھیں چون از سردِ ابواب فارغ شدے جب ہم ابواب کے بیان سے یا ابواب کی تفصیل سے ابواب کی تفصیل سے فارغ شدے فارغ ہو گئے حالہ مانے آتا ہے اب حالت یعنی اب باقوائدِ تخفیف و اعلال و ادغام می پردازین می پردازین یعنی ہم مشغول ہوتے ہیں اب ہم تخفیف و اعلال و ادغام کے قواعد میں می پردازین مشغول ہوتے ہیں یعنی ان کے قواعد کو ہم ذکر کرتے ہیں جب ہم ابواب کی تفصیل سے فارغ ہو گئے اب بتانے لگے ہیں کہ تغیر حمزہ را تخفیف کوئے یہاں تین لفظ آئے تخفیف بھی آیا اعلال بھی آیا اور ادغام بھی آیا تو اب بتائیں کہ تخفیف کس کو کہتے ہیں اعلال کس کو کہتے ہیں ادغام کس کو کہتے ہیں اسی چیز کو مسلمی فلح رحمہ اب ذکر کرنے لگے ہیں کہ تغیر حمزہ را تخفیف گوہین یعنی حمزہ کے تغیر کو حمزہ کے بدلنے کو تخفیف کہتے ہیں و تغیر حرف علت را اعلال اور حرف علت کے تغیر کو اعلال کہتے ہیں یعنی اعلال کو تعلیل بھی کہتے ہیں و در آبر دنے یک حرف اور لانا اندر اندر معنی اندر آبر دنے یک حرف اور ایک حرف کو لانا در دگرے دوسرے میں یعنی ایک حرف کو دوسرے میں لانا و مشدد نمود نمودن اور مشدد پڑھنا یعنی مشدد کر دینا مشدد ہونا یعنی مشدد پڑھنا اس کو را ادغام کہتے ہیں ودر آبر دن ایک حرف ایک حرف میں یعنی ایک حرف میں حرف را دیگرے یعنی ایک حرف کو ایک حرف میں ودیگر یعنی دوسرے میں مطلب کیا ہے ایک حرف کو ایک حرف میں لانا اندر لانا ومشددنا مودن اور مشدد پڑھنا را ادغام گواہ ہے اس کو ادغام کہتے ہیں ترجمہ تھوڑا تیڑا آئے ایک بار اور دیکھیں وَدَرْعَوْرْدَنِي يَكْحَرْف وَرْ ایک حَرْفِ وَرْ اَنْدَرْ لَانَا دَرْ بِگَرْهِ دُوسرِي مَهْ وَمُشَدَّدْ نَمُودًا وَمُشَدَّدْ پَعْنَا رَا ادغام گوئن اس کو کیا ہے ادغام کہتے ہیں تینوں چیزوں کی تعریف مسنیف علی الرحمہ نے بیان کر دی اب فصل اول چونکہ اس باب میں باب سوہم میں تیسری باب میں تین فصل ہتی ہیں تو پہلی فصل کو ذکر کرنے لگی ہیں فصل اول در محموز پہلی فصل کیا محموز کے بیان میں یعنی محموز کے قواعد کے بیان میں مشتمل بردو قسم دو قسم پر مشتمل ہیں قسم اول در قواعد تخفیف حمزہ پہلی قسم حمزہ کی تخفیف کے قواعد میں میں نے بتایا تھا کہ جس لفظ میں اگر حمزہ میں تغجل و تبدل ہوتا ہے تو اس کو تخفیف کہتے ہیں پہلا قائدہ مسنیف علی الرحمہ بیان کرنے لگیں قائدہ اول یعنی پہلا قائدہ حمزہ منفریدہ ساکینہ وقف حرکت ما قبل خود شبت جبازن یعنی باد فتح علی و باد زمہ واو و باد کسرہ یا چون راسن وزیبن و بوسن قائدہ ذکر کرنے لگے ہیں ہر حمزہ منفریدہ ساکینہ یعنی حمزہ ہو چونکہ تخفیف کے قواعد کا بیان کرنے لگے ہیں تو تخفیف کہتے ہی اس کو ہے جو حمزہ میں تغجل و تبدل ہوں تو حمزہ کی بات کرنے لگے ہیں ہر حمزہ منفریدہ یعنی حمزہ منفریدہ یعنی اکیلا ہو ساکینہ یعنی ساکین ہو اس پر کوئی حرکت نہ ہو وقف کے معنی آتا مطابق ما قبلے یعنی اپنے ما قبل کی حرکت یعنی اس سے پہلے جو حرف ہے اس حرف پر جو حرکت ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے کون سا حمزہ حمزہ منفریدہ اکیلا حمزہ اور ساکینہ حمزہ حمزہ منفریدہ ساکینہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس حرف پر جو حرکت ہے اس حرکت کے مطابق ہو جاتا ہے یعنی اگر حمزہ سے پہلے علیف ہے حمزہ سے پہلے فتح ہے تو اس فتح کے بعد جو حمزہ منفریدہ ساکینہ ہے تو وہ حمزہ منفریدہ ساکینہ علیف ہو جاتا ہے اور اگر اس حمزہ سے پہلے زمہ ہے تو وہ حمزہ واہ ہو جاتا ہے اور اگر اس حمزہ سے پہلے یا ہے یعنی اس حمزہ سے پہلے کسر آئے تو وہ حمزہ یا ہو جاتا ہے یہی قائدہ مسننف علی رحمہ بیان کر رہے ہیں دیکھیں جیسے رآہ سن زیبن بؤ سن رآہ سن رآہ ہے پھر اس کے بعد حمزہ ہے جو علیف کی صورت میں ہے رآہ سن تو رآہ سن میں دیکھیں حمزہ ہے منفردہ ہے اکیلہ ہے اور ساکینہ ہے اب دیکھیں اس سے پہلے جو رآہ ہے اس پر فتح ہے تو بتایا کہ حمزہ منفردہ ساکینہ اپنے ماں قبل کی حرکت کے مطابق ہو جاتا ہے یعنی جو اس سے پہلے حرف ہے اس حرف پر جو حرکت ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے تو رآہ پر فتح ہے اور فتح اپنے ماں بعد کیا چاہتا ہے وہ علیف چاہتا ہے تو اسی وجہ سے رآہ سن یہ رآہ سن ہو گیا اب یہ جوازن ہے وجوبا نہیں ہے آپ اس کو رآہ سن بھی پڑ سکتے ہیں رآہ سن بھی پڑ سکتے ہیں علیف سے بدل کے اسی طرح بھو سن تو بھو سن بھاپر کیا ہے زمہ ہے اب وہ بھو سن بھے کے بعد جو حمزہ منفردہ ساکینہ ہے دیکھیں اب اس کو ماں قبل کی حرکت کے مطابق کر دیں تو اب دیکھیں زمہ جو ہے اپنے ماں بعد کیا چاہتا ہے وہ آو چاہتا ہے تو اسی طرح یہ حمزہ جو ہے بھو سن سے بھو سن ہو گیا اسی طرح زیبن تو زیبن زے ہے اور اس کے بعد کیا ہے کسرہ ہے اب کسرہ ہے دیکھیں اس کے ماں بعد کسرہ ہے تو اب حمزہ منفردہ ساکینہ ہے اس قائدے کے مطابق اس حمزہ کو یہ آسے بدل دیں گے چونکہ یہ اپنے ماں قبل کے حرکت کے مطابق ہو جائے گا زیبن ہو جائے گا دیکھیں قائدے کو حمزہ ساکینہ بعد حمزہ متحرکہ حمزہ منفردہ قائدہ اول پہلا قائدہ حمزہ منفردہ ساکینہ وقف حرکت ماں قبل خود حمزہ منفردہ ساکینہ وقف حرکت ماں قبل خود اپنے ماں قبل کے حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جب آزن یعنی بعد فتح یعنی فتح کے بعد علیف ہو جاتا ہے اور بعد زمہ اور زمہ کے بعد ہو جاتا ہے اور بعد کسرہ اور کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے جیسے رآہ سن وزیبن وبق سن اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کی اصل نکال سکتے ہیں آپ چاہیں تو رآہ سن بھی پڑھ سکتے ہیں بق سن بھی پڑھ سکتے ہیں زیبن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر حمزہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں چونکہ یہ قائدہ کیا ہے جوازی ہے وجوبی نئی ہے قائدہ دون دوسرا قائدہ بیان کرنے لگے ہیں حمزہ ساکینہ بعد حمزہ متحرکہ وجوبن وقف حرکت ماں قبل شبط حمزہ ساکینہ بعد حمزہ متحرکہ حمزہ متحرکہ کے بعد وجوبن اپنے ماں قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے یعنی اس کے مطابق ہو جاتا ہے کون؟ حمزہ ساکینہ حمزہ متحرکہ کے بعد یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دو حمزیں ان دو حمزوں میں سے ایک حمزہ متحرک ہے اور ایک ساکن ہے تو حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد یعنی حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد دو حمزے ہیں پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے تو جو دوسرا حمزہ ساکن ہے اس پہلے والے حمزے پر جو حرکت ہے اس حرکت کے مطابق ہو جاتا ہے دوسرا والا حمزہ جو ساکن ہو چکا ہے دیکھیں اسی چیز کو ذکر کرنے لگیں جیسے اق مانا اق مانا تو ایک حمزہ اور اق مانا دو حمزہ یہاں جمع ہوئے پہلا حمزہ ساکن اس پر فتح ہے اور دوسرا حمزہ کیا ہے وہ پہلا حمزہ متحدرک ہے جن پر فتح ہے دوسرا حمزہ ساکن ہے تو آمانہ اور یہ قائدہ وجوبی ہے تو اب ہم جب یہ قائدہ جاری کریں گے تو ہو جائے گا آمانہ چونکہ پہلے والے حمزے پر جو حرکت ہے وہ فتح ہے اور فتح چونکہ حمزہ جو اپنے ماں قبل چاہتا ہے وہ فتح کی حرکت چاہتا ہے تو آمانہ ہو گیا اپنے ماں قبل کے حرکت کے مطابق ہو گیا اسی طرح اومینہ حسن میں کیا تھا اومینہ دو حمزہ جمع ہوئے پہلا متحدرک ہے دوسرا ساکن ہے تو دوسرے والا حمزہ پہلے والے حمزے کی حرکت کے مطابق ہو جاتا ہے تو زمہ اپنے ماں بعد واو چاہتا ہے اسی وجہ سے اومینہ ہو گیا اسی طرح ای ایمانن ای ایمانن ای ایمانن تو دو حمزہ جمع ہوئے پہلا حمزہ متحدرک دوسرا ساکن ہے تو دوسرا ساکن ہے تو پہلے والے حمزے کی حرکت کے مطابق ہو جاتا ہے پہلے والے حمزے کی حرکت کیا ہے وہ کسرا ہے اور کسرا آپ نے ماں بعد کا چاہتی ہے یا چاہتی ہے تو اسی وجہ سے ای ایمانن سے ای ایمانن ہو گیا اور ایسا کرمہ کیا ہے یہ ضروری ہے واجب ہے یہ قائدہ وجودی ہے دیکھیں دوارہ ترجمہ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحدرکہ حمزہ ساکنہ حمزہ متحدرکہ کے بعد وجوباً وقت حرکت ماں قبل شبط اپنے ماں قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جیسے اآمانن سے آمانن اومینہ ایمانن ان کی اصل آپ نکال سکتے ہیں قائدہ سبن یعنی تیسرا قائدہ بیان کرنے لگے ہیں اب بتانے لگیں حمزہ منفردہ یعنی حمزہ ہو اور اکیلا ہو اور مفتوحہ یعنی اس پر حرکت ہو حمزہ منفردہ مفتوحہ فتح کی حرکت ہو تو بتا رہے ہیں اگر یہ تمام صورتیں پائی جائیں تو زمے کے بعد واہ ہو جاتا ہے کسری کے بعد دیا ہو جاتا ہے جیسے جو آنن جو آنن دیکھیں آپ جی میں اس کے بعد حمزہ ہے فیمون ہے جو آنن میں حمزہ منفردہ ہے اکیلا ہے اور اس پر فتح کی حرکت ہے اور بتا رہے ہیں کہ اگر یہ صورت ہو حمزہ منفردہ مفتوحہ ہو اور زمے کے بعد ہو تو وہ حمزہ واہو سے بدل جاتا ہے چونکہ واہو اپنے ماہباد زمہ اپنے ماہباد واہو چاہتی ہے تو اسی وجہ سے جو آنن سے جو آنن ہو گیا اور یہ قائدہ کیا ہے جو آنن ہے آپ جو آنن بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو آنن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح می آنن می آنن تو آپ جب ایک قائدہ جاری کریں گے حمزہ منفردہ مفتوحہ کسرے کے بعد لیا ہو جاتا ہے تو می آنن ہو گیا ہے حصل میں جو آنن اور می آنن جو آنن یہ جنہ اس کی جمع ہے جنہ تن کی اور جنہ تن اس کا معنی آتا ہے یعنی وہ ادر فروش جس کے پاس چمڑے کا جو تھیلہ ہوتا ہے اس کو جو آنن بولتے ہیں اور یہ جو آنن یہ اس کی جمع ہے جنہ تن کی جو آنن کی جمع ہے جو آنن کی حمزہ کے ساتھ اور اسی طرح می آرن یہ بھی جمع ہے اس کا معنی آتا ہے انتقام بدلہ لینا تو اسی طریقے سے آپ یہ قائدہ ان دونوں لفظوں میں جاری کر سکتے ہیں ایک بار اس قائدے کا ترجمہ اور دیکھیں حمزہ منفردہ مفتوحہ باد زمع واؤ شبت و باد کسرہ یا جو آزر چھو جو آنن می آرن حمزہ منفردہ مفتوحہ زمع کے بعد واؤ کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے جو آزر جیسے جو آنن می آرن آخر دعوانا انحمدللہ رب العالمين موسیقی